انیس تاریخ کو ایک جو بڑا دلخراس ایک واقعہ روم ہوا جو کہ بغدادی تھانے کی حقوق میں آئے یہ تقیباً دار کو کوئی چار وجہ کا واقعہ ہے جب ہماری میں نولیج میں آیا ہے کہ کسی گھر کے اندر جو ٹلیٹ ہے سیونٹھ روڈ پر بغدادی میں ادھر کوئی چار لوگوں کا مردر ہوا ہے وہ ایک ہی گھر سے تعلق کرتے ہیں اور تمام کی تمام خواتین ہیں اسی طریقے سے پھر پولیس اور آپریشن انویسٹیگیشن جو ہماری ہے وہ حرکت میں آئی اور وہ اسپورٹ پر پہنچی جب وہ اسپورٹ پر پہنچے تو ہر طرف کونی کونتا خواتین کی ایک بچی کی ان کے گلے کٹے ہوئے لاشے ان کی برامر کی باہر سے جب ہم نے پولیس نے اس کے اوپر اپنا کام شروع کیا تو اس میں کچھ سمجھ کے سارٹنگ میں تو یہ نہیں آیا کہ آخر کتنا بروٹنگ جو مردر جائیں یہ کیوں ہوئے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اس پر جب پولیس اپنا کام کر رہی تھی تو بہت سارے ایسے چواہیت بیک میں ہم لاتے چلے گئے جس کے ہم کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے گئے ان کے گھر والوں میں تمام لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا مگر جو ان کا ایک جو بیٹا تھا وہ کافی دیر کے بعد جب بیک میں ہمارے سکر ملنے کے لیے آیا اسپورٹ کے اوپر تو اس کے ہاتھوں میں کچھ کٹس کے نشان تھے جو کہ اس کے فنگرز پہ اور اس کے آرم کے اوپر کٹتے تو اس نے ہم سے یہ جھوٹ بولا کہ وہ شیشے سے لگیا تھا یہ تمام آمدہ تھے اب جب ہم نے اس کے پر کام شروع کیا کچھ ہم نے سی سیٹی کی نکال لیں کچھ ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو ہم تھوڑا سا جو پلوس پہنچے تھے وہ اسٹارٹنگ سے جو ہمارا مائن بنا تھا کہ اس لڑکے کے ہاتھ پر کٹس کینے اس کے اوپر جب کام شروع کیا تو ہمیں وہ پرائم سسپیکٹ میں ہمارے سامنے آیا پھر ہم نے سارے میں مل کے اس پر انگرسیگیشن تھی ٹائم لگایا اس پر ہم نے اس لیے تھوڑا سا ہمارا وقت زیادہ لگا چنکہ یہ چار لوگوں کا مردر تھا اس پر اوپر ہم کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے تھے کوئی اچھی چیزی تھی کہ ہم اس پر جلدی کریں یا کوئی ٹیڑڈ ٹیڈانی تھی پھر ہی یہ جو چار لوگوں کو جو مردر ہوا اس پر چمچار ٹیٹم جو والدہ تھی مدیہ کی بہن تھی آئیشہ اس کی بھاگی تھی اور علینا اس کی آنجی تھی جو کا مردر ہوا اب جب وہ مردر جو ہوا اس کی جب ہم نے معلومات تھی اور جو ہمیں جو بیلال نام کا جو ان کا بیٹا تھا وہ جب پرائم سسپیکٹ کے طور پر آیا اور جب انگرسیکشن تھی تو اس نے ہمیں جو وجوہات بتائی وہ یہ تھی کہ میں نے ہی اس نے اعتراف کیا کہ میں نے ہی یہ مردر کیا ہے اور اس کے مردر کرنے کی وجوہات کیا ہیں وہ میں آپ کو سامنے بیان کر دیتا ہوں اس کی ایک سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ شادی چودہ تھا اور جو اس کی بائی شادی کرتے آئی تھی پھوڑے ہی ٹائم میں ان کی طلاق ہوئی اور طلاق کی وجہ وہ اپنے گھر والوں کی جو سمجھنے کے مصروف حرکات یا ایکٹیوٹیز جو تھی وہ اس کی ایک وجہ بنی اس کی وجہ سے وہ بچی جو تھی وہ طلاق لے کے چلے گئی جس کا اس کو بہت غم تھا کہ میں نے ایک گھٹی بھی اور ان کی وجہ سے مجھے طلاق دیتا ہے ایک اور وجہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ان کی ایکٹیوٹیز جو ٹک ٹاک وغیرہ بنانا اور افزاد خیالی یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے محلے کے لوگ علاقے کے لوگ مجھ پہ تانے بھی کرتے تھے جو کہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں تیسری ایک اور وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کسی لڑکی کے ساتھ اس کا پھر افیر ہوا اس لڑکی کے گھر والوں نے اس وقت کا رشتہ دینے سے اکات کیا جب تک انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا کوئی گھر ہو کوئی تمہاری چیزیں بہتر ہوں تو ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گی تو اس نے اپنے گھر میں جا کے اچھا وہ اپنے گھر جا کے انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ گھر میرے نام پر کریں گا تو انہوں نے اس کی والدہ نے اس کو انکار کر دیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اس پر باکی بہن بھائیوں کا بھی حق ہے اور وہ جو پروپرٹی تھی وہ والدہ کے نام پر تھی انہوں نے صاحب کی اکار کیا جس کی وجہ سے اس نے انڈائٹنگ اپنے گھر والوں سے لا تازمتی کا اکار کیا اور ان کے ساتھ ملہ جنلہ چھوڑ دیا اور وہ تمام چیزیں جو تھی کہ وہ شادی بھی کرنا چاہتا تھا وہ نڑکی والے کی شادی کرنا چاہتے تھے گھر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ جو چار پانچ وجہات جو بنی وہ وجہات کی بنہ پر وہ اس سٹینڈ پر آیا کہ اس نے آج سے تقریباً کوئی بارہ دن پہلے نیپیر کے علاقے سے ایک چاکو فریدہ جس کو اس نے انتہائی تیز کروایا ہوئی شاک سے اور اس شاک کو وہ جو چاکو تا وہ لے کے وہ پہلے سے بیٹھ گیا اور چار پانچ دن تک وہ کہتا ہے کہ میں گھر جاتا رہا جس کی تبدیل اس کے گھر والوں نے بھی تھی اس کی بہن نے بھی تھی کہ یہ چار پانچ دن سے یہ بہت زیادہ آنا جانا کرنا کام آئے بات کل یہ گیا ہے اور پرسو اور یہ راکو جو گیا ہے ان لوگوں نے گھر پہ کھانا کھایا بہن نے اسی کہا کہ مجھے گھر چھوڑ لو اسے کہا نہیں میں نہیں جاتا اس کا والد اس کی بڑی بہن کو جو سسران میں رہتی اس کو چھوڑ لے کیلئے گیا ہے تو اس نے موقع پا کہ ان تمام چار افراد کو اس نے الگ الگ جگاؤں پہ تھے اس نے سٹیپ با سٹیپ بتایا کہ میں نے کس طرح سے کیسے اس کو پہلے اور اس کو بعد میں قتل کیا جو کہ پھر بعد میں اس نے عالی قتل جو اس کے گلف تھے جو اس کی کیپ تھی جو اس کے شیوز تھے جو اس کے خون آلوب کپڑے جو اس نے بعد میں چینج کیے اور بعد میں اپنی وہ چوٹ چھپانے کے لیے وہ پل سلیپ پہن کے جو آیا تھا وہ تمام چیزیں جو شباہی تھے وہ تمام کی تمام کی اس کے سامنے آ چکی ہے اور یہ تھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اس نے ہی مڈل کیا ہے آپ انگرسیگیشن یا میرے سے جو آپ ایسیم صاحب سے یا میرے سے بہتنا چاہتے ہیں حقی BOY